اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو ایلو ویرا کے کچھ خاص فائدے بتاؤں گی کہ آپ ایلو ویرا کو کیسے ایزا ٹونر سکرور اور کلینزر یوز کر سکتے ہو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنے کہ کچھ ایلو ویرا کے فریش لیوز لے لینا اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں یہ آپ کے اکنی کو کیور کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈامیج سکن کو رپیئر کرتا ہے اور الویرہ لگانے کے بعد جہاں نا وہ بلکل ہی خوش کھ جاتے ہیں آپ کو بلکل بھی ایریٹیٹ نہیں کرتا اور آپ دوڑی دیر کے بعد اس کو واش بھی کر سکتے ہو with normal water آپ نے الویرہ کے لیوز کو اس طریقے سے small pieces میں کٹ کر دینا ویٹمین کے لحاظ سے تو بہت سے زیادہ رچ ہوتا ہے اور انٹی ایجنگ qualities بھی ہوتی ہیں اس میں اور آپ کے سکن کو بلکل موسٹرائز کر کے رکھ دیتا ہے بہت زیادہ فائدے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہو اس کو simply بھی use کر سکتے ہو یا میں آپ کو دو تین اور میٹرز کرتا ہوں گی اس طریقے سے بھی آپ نے یہ دیکھیں شگر کو سپرنکل کر دینا ہے اور اس کو آپ نے simply اپنے فیس پہ سکرپ کر دینا ہے آپ کے اکنی بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جو فیرنس ہے اس کو بھی انہینس کرتا ہے آپ کی سکن بلکل زبردست پیاری سی اچھی سی ہو جاتی ہے آپ اس پہ شگر ڈالیں اور آپ اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کر دیں اور ریزورٹ جو ہے پرسٹ، سیکنڈ، ترڈ ٹائم کے بعد آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جائے گا یا تو آپ ایکسٹریکٹ کر دیجئے اس کا جوس اس طرح سے کپ میں ڈال دیجئے میں نے اس سے بلینڈ کیا ہے آپ چاہو تو بلینڈ کر دو اور اگر نہیں کرنا تو ایسی کر دو اس کی کیوبز بنا لو کیوبز بنانے کے بعد آپ اسے فریز کر لو اور آپ فریز کیوبز جب اپنے فیس پہ لگاؤں گے نا تھنڈا تھنڈا تو آپ کے دانوں ایکنی کے لئے بھی اچھا ہوتے اور آپ کی سکن بھی بہت ہی فیر اور بہت ہی زبردست ہو جاتی ہے اور آپ اس کو 10 to 15 days کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے فریز کر دیا دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خراب ہنے گا تو کوئی چانس نہیں ہے تو آپ اسے زیادہ عرصے تک یوز کر سکتے ہیں ایک باؤنے زیادہ مت کیجئے گا کیونکہ آپ نے اسے اتنا ہی ایک اس میں کیجئے جتنا آپ نے یوز کرنا ہے تھنکس پور وچنگ مہا ویڈیو اور اللہ افیز